اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاہد حسین ایک اہم ایشو کیونکہ بہت سارے دوست میسیجز فون گالز کر رہے ہیں کیونکہ یہ کیس جو تھا وہ سندھ ہائی کورٹ میں بھی آیا تھا جب پابندی لگائے گئے تھی حکومت کی جارت سے یومی علی یعنی 21 مبارک کے جلوز کے حوالے سے تو اس نوٹیفکیشن جو ستائی سپریل کو جاری کیا گیا تھا سندھ حکومت کی طرف سے محکمہ داخلہ سندھ کی طرف سے تو اس کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں دو درخواستیں آئی تھی اور اس کے بعد عدالت نے نوٹیس جاری کیے تھے اور محکمہ داخلہ سندھ حکومت اور دیگر سے تفصیلی ریپورٹ مانگی تھی اس کے بعد کچھ دن پہلے یعنی تین دن پہلے جب سندھ ہائی کورٹ میں یہ کیس آیا دوبارہ اس کی سماعت ہوئی تو محکمہ داخلہ سندھ کی جانب سے ایک حیران کو جواب آیا وہ جواب جو تھا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ وہ جواب ایسا تھا جو چوکہ دینے والا جواب تھا جو محکمہ داخلہ سندھ کی جانب سے ان کے جو فوکل پرسن ہیں امانولا زرداری وہ لے کے آئے تھے کیونکہ اس سے پہلے جب یہ نوٹفیکیشن منظر آم پر آیا تھا ستائیس اپریل کا تو بہت سارے میڈیا پر بھی یہ خبریں نشر ہوئی تھی سوچال میڈیا پر بھی چلایا گیا اور بے شمار باتیں ہوئیں سندھ حکومت کے خلاف کیونکہ سندھ حکومت کی جانب سے یہ جو نوٹیس داری کیا گیا تھا وہ نوٹیس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو یومی علی کے حوالے سے جو ہر سال جلوس نکلتا ہے اس پر پابندی تھی یہ سندھ حکومت کی جانب سے نوٹفیکیشن میں کہا گیا تھا اور جس طرح جلوس کے علاوہ جو مجالس ہوتی ہیں ان پر بھی پابندی تھی اس کے علاوہ جو مساجد میں جو باد آتے ہیں وہ اس کے حوالے سے تو سب کو ہی پتا ہے کہ حکومت کی طرف سے جو ہے وہ پابندی تو نہیں کہہ سکتے لیکن محدود کیا گیا تھا اس میں کہا گیا تھا کہ زیادہ لوگ شامل نہیں ہو سکتے پھر صدر پاکستان کی جانب سے 20 نکاتی جو ایک فارمولا تھا وہ تیپ آیا تھا اس کے بعد جو ہے وہ مساجد میں کچھ جگہوں پر کھول دیا گیا لیکن بعض جگہ پر آج بھی مساجد میں اجتماع نہیں ہوتے جمعہ کی نماز ادا نہیں ہوتی تراوی نہیں ہو سکی لیکن جب یہ نوٹیفکیشن آیا عدالت میں تو اس قریب پر جو جواب جمع کرایا گیا محکمہ داخلہ کی جانب سے تو جیسے میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا انتہائی حیران کون تھا وہ جواب یہ تھا کہ یہ جو نوٹیفکیشن ہے ستائی سپریل کا وہ بے بنیاد جھوٹا اور من گھڑاتے اور سندھ حکومت کی جانب سے یہ نوٹیفکیشن جاری ہی نہیں کیا گیا یہ محکمہ داخلہ سندھ کی جانب سے عدالت میں ریپورٹ جمع کرے گئی تو چونکہ جو درخواست گزار تھے محمود اختر نقوی اور دیگر درخواست گزار جو تھے انہوں نے اس نوٹیفکیشن کو چیلنج کیا تھا سندھ آئی کورٹ میں تو جب عدالت میں یہ بات حکومت سندھ کی جانب سے کہہ دی گئی کہ ہم نے یہ نوٹیفکیشن جاری ہی نہیں کیا تو اب وہ کیس بنتا نہیں تھا اب لوگ سوال کرتے ہیں کہ سندھ حکومت کی طرف سے پابندی تھی اور سندھ آئی کورٹ نے اجازت دے دی جلوس کی تو ایسا ہرگز نہیں ہے کیونکہ سندھ حکومت جب وہ خود کہہ رہی ہے کہ نوٹیفکیشن انہوں نے جاری ہی نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو جلوس کی پابندی تھی جلوس نکالنے پر پابندی تھی اور نہ ہی جلوس نکالنے کی اجازت دی گئی کیونکہ ہر سال جب جلوس نکالے جاتے ہیں یا کوئی بھی جلسہ جلوس اور تقریبات ہوتی ہیں تو متعلقہ ڈی سی سے پولیس حکام سے اس کی پرمیشن لی جاتی ہے لیکن اس بار بالکل ہرگز نہیں ہوا اور چونکہ جب یہ سندھ آئی گورٹ میں عدالت میں یہ بات سامنے آئی اور جیسس محمد علی مظہر صاحب نے یہ فیصلہ لکھانا شروع کیا تو درخواست گزار محمود اختر نکوی کی جانب سے عدالت میں اور بار بار جیس صاحب کو کہا گیا کہ جیس صاحب آپ تو بالکل جنت کا ٹکٹ کٹوا رہے ہیں اور آپ تاریخی فیصلہ کر رہے ہیں آپ نے بہت زبرست کام کر رہے ہیں اور آپ نے ہمارے جذبات کے مطابق فیصلہ دے رہے ہیں اور اس طرح کی چیزیں سامنے ہی تو کہنے کے مقصد یہ ہے کہ درخواست گزار جو محمود اختر نکوی تھے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ حکومت نے جو پابندی لگائی تھی وہ سندھ آئی کورٹ اس پابندی کو ختم کر رہی ہے یعنی کہ وہ پابندی اٹھا رہی ہے اور ضرور نکالنے کی اجازت دے رہی ہے چونکہ یہ عدالت میں معاملہ تھا تو ہم بھی اس کی سنگینی کو اور اس نویت کو حساسیت کو سمجھتے رہے تو اس لئے ہم نے فوری وہ خبر نہیں چلائی ہم سمجھ رہے تھے کہ جو کہا گیا ہے حکومت اسنگ کی جانب سے جس طرح تاثر اور رویت سامنے آیا تھا تو اس کے بعد ہم نے فوری وہ خبر نہیں چلائی کہ اسنگ حکومت کا جو نوٹیفیکشن تھا اس کو کل آدم قرار دے دیا گیا یا موطل کر دیا گیا یا جلوس نکالنے کی اجازت دے دی گئی لیکن وہ تاثر عدالت میں محمود اختر نکوی کی جانب سے بالکل یہی آیا کہ جیسے سنگ حکومت کیس ہار گئی اور محمود اختر نکوی اور جو دیگر درخواست گزار تھے وہ جیت گئے اور عدالت کو دعائیں دیتے رہے اور بار بار کو کرتے رہے اس کے بعد کیس جیسے ہی نمٹا تو جو محمد لی مزر صاحب کے عدالتی عملہ ہے انہوں نے ہمیں بلائے اور انہوں نے بھی شاید یہی تمجھا جو محمود اختر نکوی سمجھ رہے تھے تو میڈیا کے جو نمائندے وہاں موجود تھے انہوں نے بھی شاید وہی بات سمجھیا ہے کہ جیس طرح محمود اختر نکوی سمجھ رہے تھے کہ جیسے جلوس نکالنے کی عدالت نے اجازت دے دی ہے تو ہم جب عدالت میں گئے جیت صاحب کے سامنے گئے تو ہم نے ان کو یہی کہا کہ جو بات حقیقی تھی وہ ہم سمجھ چکے ہیں لیکن چونکہ معاملہ حساس آئے اس لئے فوری طور پر ہم نے خبر نہیں چلائی اور ہم نے پیروہ معاملے کو سمجھنے کے بعد ہی خبر نشر کی کہ سندھ حکومت کی جانب سے نوٹیفیکیشن کو جھوٹا منگرہت اور بیک بنیاد کہنے پر عدالت میں وہ معاملہ جب آیا ہے تو اس کے بعد عدالت نے درخواست نمٹا دی یعنی کہ درخواست وہ غیر مؤثر ہو گئی کیونکہ جس نوٹیفیکیشن کو ستائیس اپریل کو وہ چیلنج کیا گیا تھا وہ نوٹیفیکیشن کی حیثیت ہی نہیں جب حکومت خود کہہ رہی کہ ہم نے نوٹیفیکیشن نہیں نکالا تو پھر وہ کیس بنتا نہیں تھا اور عدالت نے وہ درخواست نمٹا دی اور ہم نے خبر چلائی اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ یومی علی کا جلوس بھی نکالا گیا اور ساری چیزیں ہوئیں لیکن اب حیران کون چیز کچھ اس طرح کی ہے کہ اب حکومت سندھ کے خلاف جو دوسرے ہمارے مقاطف بے فکر کے لوگ ہیں وہ بے شمار باتیں کر رہے ہیں جو گجستہ جو مجالے سے اور جلوس ہوتے رہے ہیں اس میں چونکہ ہمارے وزیرالہ اور اس کے علاوہ جو مختلف وزراء ہیں وہ شامل ہوتے رہے ہیں اور اکثر ہوتے رہتے ہیں بے شمار جماعتوں کے لوگ ہوتے ہیں اس طرح کے جلوس اور مجالس میں تو وہ پچھلی جو تصویریں تھیں ان کی ویرال ہوئی سوشل میڈیا کے اوپر اور ایک تصویر ناصرہ سے اچھا کی جو تھی وہ میں نے بھی پوسٹ کی ٹوٹر کے اوپر لیکن وہ اب بھی میں واضح کرتا ہوں کہ وہ جو تصویر تھی وہ اب کی نہیں تھی وہ پرانی تصویر تھی اب لوگ یہ بھی کہیں گے کہ یا شاید کو پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ وہ اپنے موقع کو کر رہا ہے میں اب بھی کہتا ہوں اور پہلے بھی یہ بات ہے کہ وہ تصویر پرانی تھی لیکن بات یہ تھی کہ حکومت نے نہ جلوس نکالنے کی جاتا تھی نہ جلوس کو پرپابندی لگائی اور اس کے بعد جس طرح ہر سال ہوتا تھا کہ جو تمام جلوس کے جو راستے ہوتے تھے ان کے جو آنے جانے والے راستے سے جو تمام بند کر دیے جاتے تھے کنٹینڈر لگا کر روکارٹنگ کھڑی کر کے پولیس اور رنجز کی بھاری نفری ہوتی تھی جلوس کو سیکیورٹی کے لیے اور جلوس نیستر پارک کراچی سے برامد ہوتا تھا اور چونکہ پہلے جو راستہ تھا وہ نمائش چرنگی سے سیدھا کیپری سیمبر کی طرف جلوس جاتا تھا اب چونکہ وہاں ترکیاتی کام ہو رہے تو اب جلوس کا راستہ کوئی تبدیل ہو چکا ہے لیکن امپریس مارکیٹس ہوتے ہوئے وہی جو پرانے روٹ ہیں ریگل چوک اور اس کے بعد تیمبر سینٹر لائٹ ہوس اور اس کے بعد حسینیہ ایریانیہ جا کر اختنا پذیر ہوا اور حکومت کی جانب سے فل پروف سیکیورٹی بھی دی گئی اور رنجز بھی تھی اور راستے مکمل طور پربند تھے کنٹینر لگا کر جو ہر سال ہوتے ہیں تو اس کے بعد جمعے سے پہلے یہ جلوس اختنا پذیر ہوا لیکن اس کے بعد پھر جو ہمارے اہلتشی برادری ہے ہمارے جو بھائی ہیں ان کی طرف سے پھر ایک آپ دیکھتے ہیں کہ بھرپور وہ رییکشن آیا کیونکہ حکومت کی جانب سے جلوس نکال لیں والوں کے خلاف مقدمات درج کیے گئے اور تقریباً دو سو سے زائد جو ہے افراد کو جو ازادار تھے ان کو گرفتار بھی کیا گیا اور آج عدالت میں پیش کیا گیا تو عدالت نے وہ مقدمات ختم کیے کیونکہ 144 کی پابندی تھی اور 188 کے تحت یہ مقدمات درج کیے گیا تھے دفعہ کے تحت تو اس کے بعد اب عدالت نے وہ مقدمات چونکہ ختم کر دی ہیں اور جو لوگ تعدادار تھے ان کو عدالت نے رہا کر دیا ہے اب جو ہمارے جو دوسرے مقادم فکر کے لوگ ہیں وہ کافی نراز بھی ہیں ان میں کافی اشتیار بھی پہ جاتا ہے وہ اس لیے کہ جلوس کی اجازت دیلی گئی اس سے پہلے وزیرالہ سندھ جو تھے وہ ہاتھ جوڑ کر لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ گھروں میں رہیں اور لگنی اس جلوس کے حوالے سے حکومت سندھ کی طرف سے کوئی موثر جو وہ ایک سٹیٹمنٹ ہی ایک ان کا بیانہ تھا بیانیاں تھا وہ سامنے نہیں آیا تو اس لیے اب ان لوگوں میں اسیار پہ جاتا ہے کہ جمعہ کی نماز کا اجتماع ہوتا ہے یا اب آگے عید آنے والی ہے تو اس پہ بھی اگر حکومت اس طرح کری ایکشن کرے گی تو ہم اس کو مزید بھرپور جواب دیں گے اور جمعہ کی نماز بھی ہوگی اور عید میں جو تراوی ہیں رمضان میں جو بغیہ وہ بھی ادا کی جائیں گی اور اب حکومت کے ہم جو اعلانات ہیں یا فیصلے ہیں اس پر عمل درامت نہیں کریں گے تو یہ بہت ساری چیزیں جو تھے وہ لوگ مجھ سے پوچھ رہتے تو میں نے سوچا یہ ویڈیو میں ویڈیو کے ذریعے میں آپ کو بتا دوں کہ حکومت نے نہ تو پابندی لگائی نہ اس اجازت دی اور جس طرح ہر سال جو جلوز کے جو راستے ہوتے تھے گزرگاہیں ہوتی تھی ہیں وہاں کٹینر لگا کر بند کر دیا جاتا تھا اس بار بھی وہی ہوا کہ تمام راستے بند کر دیے گئے مکمل طور پر سیکیورٹی بھی دی گئی اور اس کے بعد ان کو گرفتار بھی کیا گیا اور اس کے بعد حکومت کا اس جو شرکہ تھے ان کے خلاف کوئی بیانیاں بھی سامنے نہیں ہیں اور ہمارے جو اہلتیشی برادری ہے ان کی طرف سے کافی غم غصہ بھی پایا جاتا ہے لیکن اس کے بعد جو اس کے برعکس جو ہے چیز وہ ہمارے جو دوسرے مقاطبے فکر کے لوگ ہیں ان کی طرف سے بھی بے شمار غصہ پایا جاتا ہے سیندہ حکومت کے خلاف تو یہ عدالت میں بات ہی تھی اور یہ جو ایک حقائق تھے تو میں نے سوچھا آپ کو ویڈیو بزرگیے بتاؤں کیونکہ عدالتوں کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ بے شمار ہماری ذمہ داری ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک کراچی میں رہنے کے بات ساتھ اور عدالتی کی ریپورٹنگ کے ساتھ ساتھ میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ اصل حقائق جو کراچی کے رہنے والے ہیں اپنے پاکستان کے رہنے والے ہیں ان تک پہنچاؤں تاکہ اصل اور حقائق سامنے آسکیں تاکہ عمام کو پتہ چل سکے کہ ہو کیا رہا ہے پھر کسی اور ویڈیو کے ساتھ کسی اور موضوع کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا تب تک کے لئے اللہ حافظ